اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان ناظرین آج ہیلتھ ورکرز کی طرف سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے مال روڈ کے اوپر میں اس وقت موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہے مباشر صاحب آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں یہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ سر یہاں پر خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں کیوں یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا قوم کا سرمایہ ہے یہ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں یہ وہ لوگ ہیں جو جب بھی اس بلک کے اوپر کوئی زوال آتا ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ فرنٹ لائن پہ آ جاتے ہیں جب ہمارے بڑے بڑے مگرمچ ڈر کے کرونا وائرس کی وجہ سے بلو میں جا رہے تھے اور لوگوں کو بھی مشورہ دے رہے تھے گھوم ہونے کا تب یہ پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے جس فرنٹ لائن پہ تھا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ لوگوں کو صحت بخش رہا تھا آج لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی گئی ان کی تنہاؤں کے اندر ان کی پینسل کے اندر جو ہے وہ داندلی کی گئی ٹھیک ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم دیئے بدانا چاہتے ہیں کہ یہ حقوق ہیں اصل میں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ آٹھ مارچ کو جو ڈراما کیا گیا تھا یہاں پہ تماشا کیا گیا تھا وہ پاکستان اور اسلام دونوں کے خلاف تھا یہاں پہ وہ نیم برہنہ عورتیں آئیں اور انہوں نے وہ نعرے بازی کی جو پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی متصادی میں اور اسلام کے ساتھ بھی متصادی میں ان لوگوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے یہ تبتی زہر دوب میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ روڈ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے جتنی گرمی ہو چکی ہے یہاں پہ اب تک تو یہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں پہ موجود ہیں ابھی تک کوئی بھی حکومت کا ذمہ دار شخص یہاں پہ نہیں آیا اور آ کے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے ساتھ بھی تک کسی نے آ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہاں پہ آئے کیوں ہیں تو ہم جو ہیں ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں یہ ہمارا قوم کا سرمایہ اور اصل حقوق ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ضرورت ہے آواز اٹھانے کی تو ان کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہ پور عمل لوگ خدا نہ خاصہ اگر تشدد کی طرف چلے جائیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کیا خیالہ آپ کو ان کے تنخائے کیوں رکی ہوئی ہیں دیکھیں یہ حکومت کی غفلت ہے وہ غفلت سے کام رہ رہی ہیں صرف ایک طبقہ کو اس نے مجرونی کیا اس گورنمنٹ کے ہاتھوں ہر طبقہ جو ہے وہ ضلیل ہو کے رہ گیا جن کی تنہائیں بڑھنی تھی ان کی تنہائیں نہیں بڑھیں پینشن کے اندر جو ہے وہ غفلہ کیا گیا ان کے ساتھ تنہائیں کئی کئی مہینوں سے ان کی روک کے بیٹھے ہوئے قانونی طور پر انہیں پینشن کا اعلان کر دیا کہ انہیں پینشنیں دی جائیں گی کیا خیال ہے ابھی تک انہیں پینشنیں کیوں نہیں ملی یہ اس کا بہتر جواب یہ گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ آئے بتائیں ان لوگوں کو کم از کم کوئی ایک ذمہ دار اپنا نمائندہ یہاں پہ بیجے اور ان لوگوں کو آ کے وہ بتائیں کہ آپ کی پینشنیں کیوں ابھی تک روکی ہوئی ہیں اور کیوں نہیں دی جا رہی ہیں ہم نے دیکھا یہ ابھی گزشتہ ڈیڑھ ماہ پہلے برہ باری ہو رہی تھی جہاں پہ دھوپ نہیں پہنچتی وہاں پہ یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے اپنی جان پہ کھیل کے یہ پتہ نہیں کتنے کتنی دور تک چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تنہائیں کا کھلوار کرنا اور ان کا معاشی قتل کر دینا یہ معاشی قتل کیا جارہا ہے بسیقلی ان کا ان کا معاشی قتل کرنا یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور ہمیں اگر ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کو سینہ خوش کھونے سے پہلے دے دو تو یہ مزدور ہیں بسیقلی تو مزدوری طبق ہے نا تو ان کی کمائی جو ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے تو حکومت ہوش کے نہ ہوں لے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے ریاست مدینہ تو وہ تھی یہاں دیکھیں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پہ آکے قوم کی بیٹھی ہوئی ہیں ریاست مدینہ تو وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ایک کافرہ عورت کا دیکھا کہ سر پہ دھبٹا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دھبٹا دو بیٹھی تو بیٹھی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو یا مومن کی ہو ٹھیک ہے تو یہ بیٹھی آئیوں بھی ہیں حق لینے کے لیے تو ان بیٹھیوں کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو یہ ریاست مدینہ کا جو ہے وہ نقشہ نہیں ہے یہ ریاست مدینہ بلکل بھی نقشہ نہیں پیش کر آخر میں اگر آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں میں حکومت سے یہ اگزارش کرتا ہوں دست بستہ کہ اس وقت غریب جو ہے مغربت کی چکی میں پیس رہے لوگ اپنے بچوں کے موں میں نوالہ ڈالنے کی صلاحیت رکھنے کے قابل نہیں رہتے جارے تو ان سے اگزارش ہے کہ مزدور طبقے کے ساتھ اور سپیشلی یہ جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے جو یہاں پہ اسراپہ احتجاج ہے ان کی دادرسی کی جائے اور ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے